ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز شاہین اپنے سات بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں ان کی فیملی میں کرکٹ کھیلنے کا جنون تقریباً سب ہی کو تھا شاہین کے سب سے بڑے بھائی ریاض آفریدی تو ایک ٹیسٹ ٹرکیٹر ہیں انہوں نے دوہزار چار میں سری لنگا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے یہ وہی سال تھا جب شاہین آفریدی کی عمر صرف چار سال تھی اپنے بڑے بھائی کو کرکٹ کھیلتا دیکھ کر شاہین کا کرکٹ کے لیے جنون بڑھتا جا رہا تھا اگر پاکستان کوئی میچ ہار جاتا تو شاہین آفریدی دو دو دن تک کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے تھے دوستو شاہین نے سکول کے زمانے میں ہی ہر دوسرے بچے کی طرح ٹیپ بال سے بالنگ کرانا شروع کر دی مگر شاہین کو اس وقت بالنگ کے بارے میں بیسک چیزیں بھی پتا نہیں تھی اسی لیے ان کے بڑے بھائی نے انہیں گھر پر ہی کوچنگ دینا شروع کر دی وقت گزرتا گیا یہ دو ہزار پندرہ کی بات ہے جب فاٹا انڈر سکسٹین کے ٹرائلز ہونے جا رہے تھے شاہین آفریدی نے اپنے بھائی ریاض آفریدی سے ان ٹرائلز میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی یہ ٹرائلز پشاور میں ہو رہے تھے اور شاہین آفریدی بہت چھوٹے تھے اسی لیے ان کے ایک بھائی انہیں اپنے ساتھ پشاور لے گئے شاہین آفریدی نے ان ٹرائلز میں صرف دو بالز کرائی تھی اور انہی دو بالز کو دیکھ کر سیلیکٹرز نے ان کے اندر چھپے ٹائلنڈ کو بھاپ لیا اور شاہین آفریدی کو فاٹا انڈر سکسٹین کی ٹیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا اس وقت شاہین کی عمر پندرہ سال تھی دوستو جلد ہی شاہین آفریدی اپنی بالنگ کی وجہ سے انڈر سکسٹین سرکٹ میں کافی مشہور ہو گئے انہوں نے اپنی ٹیم فاٹا کی طرف سے انڈر سکسٹین ٹارنمنٹ میں سب سے زیادہ بارہ وکٹس حاصل کی اور یوں نیشنل سیلیکٹرز کی نظر شاہین آفریدی پر پڑ گئی دو ہزار پندرہ میں ہی شاہین کو انڈر سکسٹین آسٹریلیا ٹور کے سکوٹ میں شامل کر لیا گیا اس سیریز میں پاکستان اور شاہین آفریدی کی بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی نیشنل سیلیکٹرز نے شاہین کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں انڈر نائنٹین ٹیم کا بھی حصہ بنا لیا یہ دو ہزار سولہ کی بات تھی جب شاہین نے انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں تین میچز میں پانچ وکٹس حاصل کر لی دو ہزار سترہ میں شاہین آفریدی نے کائدیازن ٹروفی سے اپنی فرس کلاس ٹرکٹ کا آغاز کیا انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں انتالیس رنگز دے کر آٹھ وکٹس حاصل کر لی پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی بھی بالر کی اپنے فرس کلاس ڈیبیو پر سب سے بہترین بالنگ تھی دوستو شاہین کی اپنے مطابق یہ خود بھی حیران تھے کہ پاکستان ٹیم کی طرف ان کا سفر اتنے جلدی تیہ ہو رہا تھا ان کو اتنی زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑی دوہزار اٹھارہ میں شاہین انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلے اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹس حاصل کر لی بہت جلد ہی شاہین کو لاہور کلندرز نے اپنے سکوارٹ کا حصہ بنا لیا دوستو اس ٹارنمنٹ کے پہلے تین میچز میں شاہین کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی شاہین پہلی دفعہ اتنے زیادہ کراؤڈ کے سامنے کھیل رہے تھے ڈریسنگ روم میں انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھ کر شاہین پریشر میں آ گئے تھے انہوں نے پہلے تین میچز میں ایک وکٹ بھی حاصل نہیں کی اور یہ کافی رنس بھی دے رہے تھے یہاں آپ شاہین کی معصومیت دیکھیں کہ انہوں نے لاہور کلندرز کی منیجمنٹ سے کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لینے کیونکہ میں پرفارمنس نہیں کر پا رہا لیکن لاہور کلندرز کی منیجمنٹ نے ان کو کافی حوصلہ دیا شاہین کو تھوڑا سا ریس کرایا گیا اور انہوں نے واپس آتے ہی اس پی ایس ایل میچ میں پانچ وکٹس حاصل کر لیں اور پھر شاہین نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا دوستہ دوہزار اٹھارہ میں ہی انہیں پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل گیا صرف تین سال پہلے لنڈی کوتل سے پشاور ٹرائلز دینے کے لیے آنے والے شاہین آفریدی اب پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے اللہ تعالی جب چاہے کسی کو نواز سکتا ہے اور یہی کہانی شاہین آفریدی کی ہے ان کی محنت ان کے بھائی ریاض آفریدی کی گائیڈنس اور لاہور کلندرز کی سپورٹ نے آج پاکستان کو ایک ٹیلنٹڈ فاس پولر دیا ہوا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی